اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے نیٹ فنگر لیس کلوز لائی ہوں آپ چاہیں تو نیٹ فیبرک سے بھی بنا سکتے ہیں یا کریشیے کی مدد سے بھی یہ نیٹ فیبرک ہے اور کریشیے سے بھی بنے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو سٹیچ کرنا ایزی ہے ان کو آپ گوھر سے دیکھیں ان کی ڈیزائننگ آپ کو خود با خود سمجھا جائے گی یہ کس طرح سے بنتے ہیں ہمارے کافی زیادہ ویورز اس طرح کی ڈیزائننگ بہت پسند کرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں فنگر لیس کلوز کی ڈیزائننگ دکھائی جائے تو اس لئے میں اپنے ویورز کے لئے اس طرح کی بلیک نیٹ فیبرک میں فنگر لیس کلوز ڈیزائن دکھا رہی ہوں اگر آپ کو اس کی کٹنگ سٹیچنگ بھی سیکھنے ہو آپ ہمارے اسی چینل میں سیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے فنگر لیس کلوز کی کٹنگ سٹیچنگ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک سٹریچ ایبل فیبرک کو کٹنگ کرتے ہوئے دکھائی اس پر بہت خوبصورت ورک ہوا ہوا ہے جیسا کہ ہمیں اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے جرسییں جو ہم یوز میں نہیں لاتے سٹریچ ایبل ہوتی ہیں ان پر کوئی ورک ہوا ہوا ہو تو آپ اس سے اپنے گلوز بنا سکتی ہیں اپنے استعمال شدہ چیزیں بنا سکتی ہیں ہینڈ بیک بنا سکتی ہیں کیپ بنا سکتی ہیں گھرے لوش یا جو ہماری فیشن میں ہوتی ہیں ہم اس سے ان سے ان کی چیزیں بنا لیتی ہیں میں نے اکثر اپنے ویڈیو چینل میں آپ کو اس طرح کے بہت ساری آئیڈیاز دیئے ہیں کہ اپنی روز مرہ استعمال والی چیزیں جو آپ کی ایکسپنسی ہو اسے ضائع مت کریں اگر آپ کون سے جل بھر گیا ہے تو اس سے آپ اپنے گلاس یعنی کہ فنگر لیس گلاس بھی بنا سکتی ہیں سیمپل گلاس بھی بنا سکتی ہیں ہینڈ ہیڈ کیپ بھی بنا سکتی ہیں ہینڈ کے لئے کچھ بھی بنا سکتی ہیں جس سے ہم بریس لیٹ وغیرہ بولتی ہیں یعنی کہ ہاتھ کی کلائی پہ پہنے والا رنگ جسے کہتی ہیں اور اس کے علاوہ ہینڈ بیک کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کو لگتا ہے یہ ہمارا فیبرک ضائع ہم کچھ بھی بنا لیں تو پلیز اسے ضرور بنائیے کیونکہ ہمارے چینل میں اس طرح کی بہت ساری ٹیپس اور ٹریک بنی ہوئی ہیں اور دکھائی گئی ہیں ایسی میتھڈ کے ساتھ اور یہ بلیک کلر کے فنگر لیس کلوز ہماری ایک ویڈیو کو بہت پسند کیا گیا ہم نے اپنے ویورز کو سپیشلی اس لئے اس میں ایڈواز دیا ہے کہ آپ کوئی بھی نیٹ فیبرک مارکٹ سے لا کے اس طرح کے سٹیچ کر سکتے ہیں ان کو سٹیچ کرنا زیادہ مشکل نہیں آپ دیکھ کر اندازہ کر سکتی ہیں ان کو سٹیچ کیسے کیا گیا ہے صرف ایک سلائی سائیڈ میں لگائی جاتی ہے جس سے ہمارا وہ رنگ بن جاتا ہے لیکن ہمیشہ اس بات کا خاص خیار رکھیں کلائی والی جگہ ٹائٹ سٹیچ کریں اور جو ہماری ہتیلی والی جگہ ہوتی ہے اور تھم والی جگہ ہوتی ہے وہ آٹومیٹک پہننے کے بعد کھل جاتی ہے یہ جو سٹیچیبل فیبرک یا نیٹ فیبرک ہوتا ہے پہننے کے بعد شیپ خود بنا دیتا ہے کوشش کیجئے ٹائٹ ٹائپ کا ہو